بسم اللہ الرحمن الرحیم نیادی طور پر ہم انسانوں کو ہجاب کا حکم دیتے ہیں اور سورہ نور سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور ایک تیس آیت نمبر تیس میں مسلمان مرد کو اللہ ہجاب کا حکم دیتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرلو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اللہ نے یہ مسلمان مرد کو ہجاب کا حکم دیا ہے آیت نمبر تیس میں مسلمان مرد کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرلو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کرو جوائے اپنے باپ کے سامنے اور ساگے بیٹے کے سامنے اور ایک فیرست دی ہے اللہ نے اسی طریقے سے سورہ احضاب میں سورہ نمبر ایک تیس سیتیس اور سورہ نمبر آیت نمبر ون ساٹھ میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو حکم دیجئے اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے اور ایمان والی مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو سر سے لے گر پاوتے کے اپنے آپ کو ڈھا کے اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری پہلی بہنوں میں آپ کے سامنے آج فیلسل ریس میں ہجاب بنی تھی اور میں آپ سے کچھ اہم معلومات دینا چاہتی ہوں میری پہلی بہنوں ہجاب کو ہجابی رہنے دو نہ کہ فیشن بناؤ ہجاب کو ہجابی رہنے دو نہ کہ فیشن بناؤ کیونکہ فیشن کو تمہارا کچھ کام میں نہیں آئے گا اور اللہ تمہیں سادھ ہجاب کا آخرت میں اجھر دیں گا تم اپ ہجاب کو فیشن نہ بناو اور تم اگر فیشن بنانا چاہتی ہو تو دنیا اس سے بھی خراب ہوں گی اور آخرت بھی خراب ہوں گی اتنا کہہ کے میں جاتی ہوں اسلام علیکم خدا